اسلام علیکم ہے 57 اور 9 ایٹسٹرہ تو اس میں کیا تھا کہ آپ کو ایک common difference مل رہا تھا between 2 consecutive numbers جیسے 3 اور 1 کے درمیان difference 2 آ رہا ہے 53 کے درمیان difference 2 آ رہا ہے اس طرح سے 5 7 کے درمیان difference 2 آ رہا ہے تو ایک common difference آ رہا تھا لیکن یہ چیز آپ کو اس question کے اندر آپ کو نہیں ملے گی تھی کہ جیسے 27 ہے اور 18 ہے تو اگر ہم اس کے اندر common ڈونڈنا شروع کر دیں سو وہ ڈیفرن ہو جائے گا 27 minus 18 آپ کے پاس common ڈیفرنس 9 آ رہے ہیں 18 minus 12 آپ کے پاس sorry 18 minus 27 جب کے پاسے minus 9 آ رہے ہیں 12 minus 8 وہ minus 6 آ رہے ہیں تو کوئی common ڈیفرنس نہیں ہے اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو اے پی ہے وہ نہیں ہے یعنی arithmetic progression نہیں ہے بلکہ geometric sequence ہے geometric sequence میں کیا ہوتا ہے common ratio ہوتی ہے تو ریشو ہم کیسے نکالتے ہیں دیکھیں اگر آپ اس کو لے لیں گے تو یہ پورا progression میرے پاس بن جائے گا 27 18 12 اور اس طرح سے ظاہرے وہ نکالنا پڑے گا divided by ratio نکالنا پڑے گا تو ان دون میں ratio دیکھیں common ratio آئی common ratio کیسے آتی ہے 18 upon 27 is the common ratio ٹھیک ہے ہم اس کو solve کر لیتے ہیں اور یہ چیز سارے clear ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو اس question کے اندر کہہ رہے ہیں کہ which term of the geometric sequence geometric sequence کونسا ہے 27 18 12 and so on ٹھیک ہے 5 12 is upon 7 29 انہی یہ ترم اس سیکوینس کا کونسا اس سیکوینس کے اندر یہ ترم آ رہے آگے جا کے یہ کونسا ترم بنے گا ٹھیک ہے یہ ترم اسی سیکوینس کے اندر آگے آئے گا تو یہ ترم جو آئے گا یہ کونسا ترم ہوگا یہ ہمیں نکالنا ہے which term of the geometric sequence 27 12 18 12 is 512 upon 729 تو سب سے پہلے اس کے لیے جو چیزیں ہمارے پاس ہے وہ a تو ہمارے پاس given ہے a اس میں بھی ہے ap میں بھی a ہوتا ہے تو a کی چیزیں اور جو r ہے وہ ہم نکالتے ہیں کوئی بھی دو numbers ڈے دیجئے 18 upon 27 you got 9 2's are 18 اور 9 3's are 27 تو 2 upon 3 آپ کے پاس آ رہے ہیں چلے اب اگر میں 12 upon 18 کر دوں تو یہ بھی 2 upon 3 آنا چاہیے دیکھیں 6 2's are 12 6 3's are 18 تو اس سے بھی 2 upon 3 آ رہے ہیں تو ہمارے پاس جو common ratio ہے وہ 2 upon 3 ہے وہ ہر دو consecutive members میں جو ratio آئے گی وہ 2 upon 3 آئے گی تو جن میں ratio ہوتی ہے جس sequence کے اندر common ratio ہوتی ہے وہ geometric sequence کہلاتا ہے یا geometric progression کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس r کی value 2 upon 3 آ رہی ہے اب formula جیسے tn جو ہوگا general formula کسی بھی term کے لیے وہ formula ہوتا ہے a اور r کی n minus 1 یہ general formula ہے کوئی بھی term یہی formula ہمارے پاس ap کے اندر کیا تھا a plus n minus 1 d یہ formula تھا ap میں اگر ہم کوئی term نکالنا چاہتے ہیں تو وہ term ہوگا a plus n minus 1 d یہ formula اب اگر geometric progression کے اندر یا geometric sequence کے اندر اگر ہم کوئی term نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا formula ہوگا a r کی n minus 1 یہ formula ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے گا کہ term تو ہمارے پاس اس کا مطلب یہ given ہے وہ tn جو ہے وہ five hundred and twelve ہے even اگر آپ اس کو data میں بھی اتھارنا چاہیں یہ تک تک اتھاری دیں یہ میرے پاس آ جائے گا tn جو ہوگا وہ n معلوم نہیں ہے five hundred twelve upon seven twenty nine data کے اندر یہ تین چیزیں آ گئی ہیں اب جو general formula tn کا ہے general term کا وہ a r کی n minus 1 ٹھیک ہے تو tn is five hundred and twelve upon seven twenty nine is equal to a ہمارے پاس already given ہے وہ twenty seven ہے r ہمارے پاس given ہے وہ two upon three ہے اور n minus 1 n کی ویلو نکالنی ہے وہ ظاہرے ہم نکالیں گے ٹھیک ہے تو یہ question اس طریقے سے ہمارے پاس آ جائے گا اب یہ جو further ہوگا اب اس میں سے یہ کر لیتے ہیں کہ twenty seven کو ادھر shift کر دیتے ہیں تو یہ five hundred twelve divided by seven twenty nine multiplied by twenty seven ٹھیک ہے multiply by twenty seven ہو جائے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس آ یہ بچے گا two upon three اور یہ n minus one ٹھیک ہے further ہم اس کو اندھر continue کرتے ہیں five hundred twelve ہمارے پاس two کی کچھ پاور بنے گی ہمارے پاس two کی پاور ایڈ بن رہی ہے ٹھیک ہے five hundred twelve is two کی two upon three کی n minus one is equal to two کی پاور ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کے پاس five hundred and twelve آ رہے ہیں اور اس کو ہم seven twenty nine یہ three کی پاور بند رہا ہے six بند رہا ہے آپ کل کو لیٹر میں کر لیجئے گا یہ تری کی وجہ ہے three multiplied by 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 three three is a nine nine three is a twenty seven twenty seven three is a eighty one eighty one آ رہے ہیں یہاں تک eighty one آ رہے ہیں multiply by three 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 is a nine کیجئے گا تو اسی کیا nine مانزہ nine nine eight is a seventy two seventy two seven twenty nine ہو جائے گا ٹھیک ہے تو three کی پاور six آ رہے ہیں اور یہ twenty seven جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہمارے پاس آ رہے ہیں three کی پاور three ہو جائے گی twenty seven سے three کی پاور three آ جائے گی ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہمارے پاس آ رہے ہیں ڈو کی پاور nine five hundred and twelve آ رہے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے پاس اس کو two upon three کی پاور n minus one is equal to two کی پاور nine divided by three کی پاور six plus three nine ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے two upon three کی پاور n minus one is equal to two upon three کی پاور nine دونوں میں کامن ہیں تو two upon three کی پاور nine لے لیں گے یہ نہیں یہاں پہ two upon three اور ایکسپننٹ دونوں میں کامن ہے تو ایکسپننٹ کامن لے لیں گے two upon three whole power nine اب یہ دیکھیں کہ two upon three two upon three same ہے تو اس کے جو ایکسپننٹس ہیں ان کو ہم کیا کر لیتے ہیں ان کو compare کر دیں گے تو n minus one is equal to nine ہو جائے گا n is equal to nine plus one n is equal to ten یہ ویل ہو جائے گی اچھا بک کے اندر اگر آپ اس question کو دیکھیں یہ تو بک میں ہی question ایٹین سے شروع ہوتا ہے یہ question بک میں یوں دیا ہوا ہے ایٹین ٹویل اور eight and پھر is five hundred and twelve upon seven twenty nine یوں لکھا ہوا ہے تو اس میں پھر یہ جو term آئے گا کیونکہ twenty seven یہ second term سے شروع ہو رہا ہے اس sequence کے اندر اے جو بن رہا ہے وہ ایٹین بن رہا ہے تو اس لحاظ سے اس میں n کی ویلو نائن آئے گی ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک term زیادہ ہے یہ twenty seven پہلے آ رہا ہے تو اس لیے یہ paper کے اندر جو دیا ہوا ہے وہ twenty seven سے start ہو رہا ہے جو book کے اندر ہے وہ ایٹین سے start ہو رہا ہے تو paper کے حساب سے جو question آ رہا ہے اس میں n کی ویلو ٹین آ جائے گی اس لیے کہ اس میں ایک term زیادہ ہے اور book کے اندر جو question ہے اس کی حساب سے n کی ویلو نائن آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا question number four کا part one جو کہ بہت زیادہ important ہے یہ ایک اور question ہے جو examination point of view سے important ہے یہ ایک example ہے page number one seventy seven پہ example number two ہے find the gp آپ نے gp نکالنا ہے اس کا third term آپ کے پاس ہے آہ تل term ہے وہ nine upon four ہے and whose six term is two forty three upon thirty two ہے ٹھیک ہے تو یہ question تو دیکھنا پڑے تھرٹی ٹو ہے یا پی نمبر میرا خیال ہے تو چینج ہے آہ ترٹی ٹو یہ ہے تو یہ ہمارے پاس اس question کو solve کرنا ہے اس میں دیکھیں third term ہمارے پاس t3 جو ہے solution ہم کر رہے t3 given ہے وہ ہے nine upon four ٹھیک ہے تو ہم اس کو t3 سکھا اور t جو سکھت ہے وہ ہے two forty three upon thirty two ٹھیک ہے یہ ویلو ہمارے پاس آ رہی ہے اب دیکھیں جو فرمولہ ہوتا ہے وہ t3 کا انہیں t3 جو ہے that is equal to a r کی n minus one تو اب third ہے تو n کی ویلو 3 آ جائے گی اور a کی ویلو ہمیں معلوم نہیں ہے r کی ویلو معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا nine upon four is equal to a اور r کی three minus one تو nine upon four is equal to a r square ٹھیک ہے تو ایک تو ہمارے پاس equation آ جائے گی a r square is equal to nine upon four ٹھیک ہے دوسری جو equation equation one لے دی جائے گا اس کو دوسری جو equation ہے وہ six term ہے t6 جو ہمارے پاس ہے oh is equal to a r کی n minus one تو t6 کی جو ویلو ہے two forty three upon thirty two is equal to a اور r کی six minus one تو two forty three upon thirty two is equal to a r کی five ہو جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں ہی equation ایک بہتو ہو جائے گی اس کو سول کرنے کا میتہ دی کی ڈیوائیڈ ایکویشن ٹو بائی ایکویشن ون ایکویشن ون تو ایکویشن ٹو ہے two forty three ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی آر کی five ڈیوائیڈ بائی آر سکویر is equal to two forty three divided by thirty two اور ڈیوائیڈ بائی nine upon four ٹھیک ہے تو یہ a اور a cancel ہو جائے گا r کی five minus two تو r cube ہو جائے گا r کی five minus two two پر جا کے five minus two r cube ہو جائے گا is equal to two forty three divided by thirty two اس کو multiply کیجئے گا اس کا reciprocal لگائی جائے four upon nine ہو جائے گا ٹھیک ہے four ones are four four eight is a thirty two eight آرہ ہے اور nine ones are nine nine two is a eighteen six اور nine seven is a sixty three ٹھیک ہے تو 27 r cube ہمارے پاس آرہ ہے r cube is equal to twenty seven upon eight آرہ ہے اس طرح سے ہم یوں کرس r cube is equal to three cube ہو جائے گا upon two cube ہو جائے گا تو r cube is equal to three upon two whole cube ہو جائے گا اب یہ exponent آپس میں سیم ہے تو r کی ویلو آجائے گی three upon two یہی r کی ویلو ہم کسی ایک equation کے اندر ڈال دیتے ہیں چلیں equation number one کے اندر ڈال دیتے ہیں put r is equal to three upon two and equation one equation one کے اندر جب ہم ڈالیں گے تو آجائے گا a اور r کی ویلو three upon two square ہو جائے گا is equal to nine upon four ٹھیک ہے تو یہ a اور یہ nine upon four is equal to nine upon four یہ ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہو جائے گا تو انصر ہمارے پاس actually one آجائے گا nine upon four ہاں تو انصر ہمارے پاس اس کا جو a آئے گا وہ one آجائے گا a is equal to nine upon four divided by nine upon four تو یہ cancel a is equal to one تو a one آگیا اچھا اب second term جو یہ a تو one آگیا second term t جو second ہے وہ ہو جائے گا a r ہو جائے گا a r یعنی a r کی n minus one سے a r آ جائے گا تو one multiplied by r کی ویلو ہے three upon two تو دوسری ویلو آ جائے گی three upon two تر بھی نکال دیجئے گا وہ تر کی تو ویلو آل رہی گیون ہے nine upon four گیون ہے تو اتنا میرا خیال ہے کہ اب ہو جائے گا اس میں جو sequence بنے گا sequence بنے گا وہ is equal to کیا بنے گا one بنے گا second term three upon two بن جائے گا third term آپ کے پاس nine upon four آ رہا ہے nine upon four ہے four term جو ہے وہ twenty seven nine دیکھیں one three upon two پھر three upon two ریشو سے جب منٹیپلائی کریں گے تو nine upon four ہو جائے گا پھر three upon two سے twenty seven upon four to eight twenty seven upon eight ہو جائے گا and so on ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ sequence ہمارے پاس آ جائے گا one three upon two nine upon four twenty seven upon eight and so on اس طریقے سے ہمارے پاس یہ sequence بن جائے گا جو کہ ہمیں چاہیے تھا کہ find GP whose third term is nine upon four and whose six term is this one ہے تو اس میں آپ نے دو ایکویشن کرنی ہے third term اور six term سے جیسے ہم نے آپ کے دو ایکویشن کرنی کی اس کے بعد ان ایکویشن کو solve کیا a اور r کی ویلو نکالی اور پھر first second third اور یہ ویلوز آپ لگا دیجئے یہ آپ کے پاس ظاہر ہے آگے یہ unlimited ہے انفینیڈی تک جائے گا تو ہم نے تین تین چار ویلوز لگ دی یہ ہی اس کا sequence اس کا انصار آ جائے گا